سے آخری سوال ہے آپ کا جو انٹرویو پاکستانی وقت کے مطابق صبح ساڑھے پانچ بجے آنئر ہوت تھا جس کے بعد پوری حکومت اس ایک انٹرویو میں الجی رہی شہزاد اکبر صاحب جو میرا خیال ہے جب عساق دار صاحب کا نام سنتے ہیں تو سارے کام چھوڑ کے ٹی وی کے آگے آگے بیٹھ جاتے ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور وہی باتیں کی اس پر کیا کہیں گیا یار کیا فضول آدمی کا نام لے رہے ہیں یار سندھیلہ صاحب میں تو ان کو ایک وہ پہلے تو دو پرپٹیز لہا کے دے نا آپ کو اور میڈیا کو جو اس نے کہتا پہلے لنم کا میری زوان سلپ ہو گئی ہے انہوں نے ریفرنس کا پھر پڑ دیا اور بدقسمی یہ ہے کہ اگر میں نے اللہ کے راستے میں سیٹیزن فاؤنڈیشن کراچی کو غریب بچوں کے لیے اسکول کے لیے جگہ اپنی جو میرا لاؤفل ایسٹ ہے میں نے خریدہ ہوا ہے میری ریٹرن میں شامل ہے اور پھر جب میں نے اللہ کے راستے میں اس کو گفٹ کیا ٹی سی ایپ کو کراچی کو اور وہاں کئی سالوں سے غریب تھے ٹائل دا کے نکر پہن کے جاتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے تو اس نے وہ بھی ڈال دیا کیونکہ ان کی اتنی ان کامپیٹنس تھی کہ ان کو جو اچھی اچھی چیزیں لگیں وہ ریفرنس بناتے ہوئے انہوں نے لسٹ کر لیا اچھا یہ بھی نہیں دیکھا کہ جی سینٹ میں اگر میں نے اپنا سینٹ میں 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 نے اگر ہاؤسنگ سکیم میں دو کنال کا پلوٹ لیا وہ بھی لکھا ہوا ہے اور وہ شہزاد اکبر اس کو بھی ریپیٹ کر رہا تھا اور میں نے اس کو سرنڈر کر کے پیسے واپس لیے اور جو پارلیمنٹ کے اندر ہے لائٹ بینک ہے وہاں میرا اکاؤنٹ تھا وہ نو لاکھ کو پتہ نہیں ہسی ہزار یا جو بھی تھا بالنس میں نے اپنے پاس سے ڈالا وہ میں نے دس لاکھ پورے کر کے اور پانچ لاکھ میں نے جو ایمپلائیز غریب لوگوں غریب اور جو سینٹ کے ہیں دو الہدہ الہدہ ویلپیر فنڈ ہیں وہاں اور ان کا کسی کی ڈیتھ ہو جائے کسی کی کوئی اس طرح کی کوئی غمی خوشی تو وہ سپیکر یا سینٹ چیرمنٹ جو ہیں وہ اس کو اپریٹ کرتے ہیں اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو میں نے پانچ لاکھ خدر دے دیا پانچ لاکھ خدر دے دیا اسی طرح کی انہوں نے چیزیں جو ہے آ کے ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کیا یہ ساری زندگی یہاں بیٹھے رہیں گے میں آپ کے پروگرام میں جولائی میں میں نے کہا تھا کہ یہ غلط لیتے ہیں آپ نے نام کے ساتھ پیٹل منسٹر اور سٹیٹ منسٹر اگر آپ کو یاد ہو یہ آل دیکھیں رائٹ ایکس آفیش ہو اور ان کو کوئی نا کو آئین کی پروٹیکشن ہے ٹو فرٹی ایٹ کی یہ صرف ایک آپ ان کو ایڈوائزر یا تو وہ نہ کسی ڈیویزن کو ہیڈ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں میں جولائی میں آپ کا پروگ کیا تھا آپ دیکھیں اس کو نکال کے سندھیلہ صاحب وہ ابھی ان چیزوں کی تیس سال میں ہم نے بھی سیکھی ہے اپنا چارٹڈ اکانونسی کے علاوہ کو قانون بھی سمجھتے ہیں اور پارلیمنٹ میں میں انوالڈ ڈاؤن نائنٹی تری آن ورڈز تو یہ چیزیں جو ہیں جی یہ تو فضول ہیں جی ان کی باتیں تو سننے کا فائدہ نہیں ہے میری جو میں نے کہا ہے اور جو میں نے ٹویٹ کیا اور جو میں نے ہارڈ ٹاک میں کہا وہ میری ایک آنسٹ پوزیشن ہے اگر کوئی اور چیز ہے ٹیکس ریکورڈ کے لئے وہ نکال کے لائیں اب آپ لیتے ہیں وہاں سے ایک یعنی غریبوں کے سکول میں جو ڈونیٹ ہو چکی اور ڈکلیئر کر کے ڈونیٹ ہو چکی اور یہ تو مجھ بتائیں گے نا میں اپنے ایسٹ جو میری lawful earning ہے وہ میں کہاں استعمال کروں میں چھ سال انگلینڈ میں رہا ہوں میں دو سال اپنا نورت افریقہ میں رہا ہوں میں پھر مشرف کے کو کے بعد چھ سال میڈلیس میں رہا ہوں تو یہ مجھے بتائیں گے کہ میں اپنی lawful earning کہاں استعمال کرنی ہے یا میں اپنا فیصلہ کروں گا اللہ کو خوشنودی کے لیے میں نے کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک تو میں نے ہی ریٹرن کا ہے دوسرا یہی ہے کہ اتنا بڑا اس نے جو ہے ٹیکس کا فائدہ اٹھایا ہوگا کہ جی سواد میں غریب لوگوں کے لیے کڈنی آسپٹل میں پجاس ملین دے دیئے یہ جو زلزش جو ایفیکٹیز تھے ان کے لیے دوسرا دوسرا دس ملین دے دیئے پھر آرفن یورچ چاہ رہا ہے ہزاروں لوگوں کو یہ سال میں اپنا دیتا ہے اپنا راشن دیتا ہے رمضان شیب میں اور اس طرح کی میڈیکل اسسٹنس غریب بچوں کی شاہد میں نے کبھی بات ہی نہیں کی تھی یہ تو کئی سالوں سے یہ الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن ان کا کوئی حق نہیں ہے انہوں نے یہ چونکہ اب اس میں ڈال دیا ہے تو مجھے اب یہ باتیں بتانی پڑتی ہیں میں تو کبھی ان چیزوں کا ذکر بھی نہیں کیا تھا کرنا چاہیے بہتر ہوتا ہے یہ تو اللہ آپ کے درمیان چیزیں ہیں تو یہ سارا فضول لوگ ہیں جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بیریسٹری کی ہوئی ہے کون سا انہوں نے کس پالی سے پڑا ہوا ہے کس یونیورسٹی سے پاس ہوئے ہیں یہ پانچ منٹ کا کیس ہے رادر ٹو کوٹ ہے فارمر چیف چیسٹس آف پاکستان ان کو میں نے بھیجا لندن آنے انہوں کا دار صاحب یہ آپ سے آپ سے بہت ظلم ہوئے اگر ضمیر جاگہ ہو جو جج سن رہے ہوں وہ سمپل ایپ بی آر کو بلائیں وہ ان سے چند سوال کریں کہ بی سر کا ریٹرن ہے کہ نہیں یہ جواب ہو رہے یہ نائنٹی تھری میں اس کی کیا جو نیٹ ورک تھی ایس پر ٹیکس جو آپ نے ایکسپٹ کیا تو وہ بتا دیں گے وہی اس اس ریفرنس میں اس میں جی ایٹی ریپورڈ میں لکھا ہوا ہے 2009 میں جاری وہی لکھا جو میرا سیلپ ڈیکلیڈ ہے جو ریفرنس بنایا ہے جو چیزیں وہ سارے میرے ٹیکس ریٹرن سے اٹھائی ہوئی ہیں یہ نہیں دیکھا کہ جی یہ پلوٹ اللہ کے راستے میں دے دیا یہ سینٹ کا پلوٹ واپس کر کے وہ پیسے اللہ کے راستے میں باندھ دیئے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی ایمپلائیز کو اس طرح کی بہودہ قسم کی مستیکس ہیں تو انہوں نے کہا جی دس منٹ میں اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور جو انہوں نے یہ یہ کی ریپورت ویسکر راکشن میں لینا چیونکو